کہ کھل کر قرآن و حدیث کی تعلیمات کو بیان کریں بقول مولانا ابوالکلام آزاد اس دور میں بڑے بڑے اصحاب جببہ و دستار علم و فضل کے بڑے ماہرین اور بڑی بڑی شخصیات تھیں لیکن دعوت و عظیمت کے منصب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ خلعا یہ لباس جس کے لیے مقرر کیا تھا اس دور میں چھناتا شاہ اسماعیل کو اس کام کے لیے لیکن شاہ اسماعیل کو بھی مطابعت اور سات اختیار کرنا پڑا سید احمد کا جو تصوف سے اور کسی حد تک ہنفی مسئلت سے بظاہر جوڑے ہوئے تھے فکرہ نہ لے دیست میں تو یہی سمجھتا ہوں اپنے مطالعے میں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے اختلاف ہو جو اس موضوع کو جانتے پڑھتے پڑھاتے ہیں اور ایناب بیان کرتے ہیں کہ اگر سید احمد کی بجائے شاہ اسماعیل کو امیر مجاہدین یا لشکر بنایا جاتا تو شاید وہ کامیابی اور وہ پذیرائی نہیں ملتی لوگوں کو کیونکہ ان کا معاملہ بالکل کھلا ہوا تھا سید احمد صاحب خود بہت دیندار شخصی ہے مزاجن قرآن و حدیث کی طرف مائل پھر سید احمد شہید نے جب دیکھا کہ ہندوستان میں دین کے ساتھ بہت بورا برطاو کیا جا رہا ہے یہاں فریضہ حج کے تعلق سے لوگوں نے فتوہ دے رکھا ہے کچھ علماء نے کہ حالات اور راستے واضح نہیں ہیں اس لیے یہ حج کا فریضہ منسوخ ہو گیا من استطاع علیہ سبیلہ جس کی طاقت تو اس کو حج کرنا ہے تو ہماری طاقت ہی نہیں ہے لہٰذا یہ منسوخ ہے ہم کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے مغلوں کے دور میں اور اکبر وغیرہ نے تو یہ سب فتوہ اپنے درباری علماء سے دیلوا رکھا تھا بعد میں انہوں نے بھی یہ رکھا تھا تو سید احمد نے اس فریضے کو زندہ کرنے کے لیے مجھے یاد پڑتا ہے کہ تین سو کی تعداد کو ساتھ لے کر ہندوستان کے مختلف حصوں سے گزرتے ہوئے ساحل پر گئے اور پانی کے جہاز سے حج کے لیے گئے حج سے واپس آنے کے بعد انہوں نے شاہ عبدالعزیز کے فتوے کی روشنی میں کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ہندوستانیوں پر ظلم ہو رہا ہے انگریزی سامراز یہاں مخالفت کر رہا ہے سکھوں کے مظالم پنجاب میں ہو رہا ہے مسلمانوں پر لہٰذا یہاں اسلام کی خدمت دین کی خدمت اور لوگوں کو ملک کی خدمت اور تعمیر کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہیے اور ظالم حکمرہ سے مقابلہ کرنا چاہیے ان کے ظلم کی روک تھام کی تدبیر کرنی چاہیے چنانچہ انہوں نے بیعت کا سلشیلہ شروع کیا خفیہ طور سے کافی لوگوں نے بیعت کی ان کے ساتھ میں شاہ اسماعیل تھے شاہ اسماعیل صاحب قاضی بھی تھے قائد تھے مفتی تھے مصنف تھے مقرر تھے خطیب تھے یہ ان کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ پھر ان لوگوں نے جب بیعت کر کے ایک جماعت تیار کی تو ہندوستان میں اپنے افراد کو بھیجا درخشاں پہلو وقت کتنا ہے مجھے کب تک کرنا ہے میں اگر تفصیل سے بیان کرتا ہوں تو کافی وقت ہو جائے گا سمیٹو بات کو تو ان لوگوں نے بیعت لی اور پھر کئی حکمتوں کے تحت میں اختصار سے کاملے رہا ہوں کئی حکمتوں کے تحت اپنا مرکز ہندوستان کا جو صوبہ سرحت کہلاتا تھا غیر منقصیف ہندوستان میں صوبہ سرحت جو آج پاکستان کا علاقہ ہے اور کچھ حصہ افغانستان سے لگا ہوا ہے یہ پہلے بھی مشکل تھا آج بھی مشکل ہے یہاں قبائلی زندگی جی جاتی ہے یہاں انگریزوں کا دخل نہیں تھا اس لیے پہلے تو سید احمد شہید نے شاہ اسماعیل شہید کو پنجاب بھیجا کہ وہاں ہم کو خبر مل رہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم زادتی ہو رہی ہے وہاں رنجیت سنگھ کی حکومت تھی پنجابی کی اس نے مسلمانوں پر بڑے مظالم ڈھائے مسلم عورتوں پر کی عزتوں پر ہاتھ ڈالا مسجدوں کو چھین کر وہاں جو ہے اس کو دوسرے مصرف میں لے لیا ایسے کئی مظالم روہ رکھے تھے لہٰذا انہوں نے کئی حکمتوں کے تحت شاہ اسماعیل شہید بھیج بدل کے جا کے پنجاب پر پورے حالات معلوم کر کے آئے واپس آنے کے بعد حقائق بتائے اور پھر یہ پورا لشکر جو ہے صبح سرحت گیا منگل استھانہ استھانہ اور ایسے کئی علاقے ہیں ان کے جو مراکز بدلتے رہے یہاں شاہ اسماعیل شہید جو ان کے ساتھ تھے ان کا تعارف بہت اہمیت کا حامل ہے میں نے ارز کیا شاہ اسماعیل جن کے بارے میں ملونہ آزاد نے کہا اور بتایا کہ دعوت و عظیمت کا جو خلعہ جو خلعت ان کے لیے اللہ نے مقرن کی تھی وہ اس دور کے بڑے بڑے لوگوں کے لیے نہیں تھی تو انہوں نے ان کے بارے میں جملہ لکھا کہ جو بات بڑے بڑے اس وقت کے سورما اور علماء بند کمروں میں اور حجروں میں کہنے سے ڈرتے تھے شاہ علی شاہ اسماعیل شہید نے جام مسجد کے زینوں پر ببانگ دوحل زینوں پر ارمیمبر پر بیان کی سواری کے لیے بادشاہ وقت بغل بادشاہ کھڑا ہوتا تھا شاہ اسماعیل کھڑے نہیں ہوئے شکایت کی گئی بلایا گیا جو گفتبو کی بادشاہ کو قائل کر لیا کہا کہ تم سواری کی بے ارمت بے عزتی کرتے ہو کہا نہیں تو میں تو جن کے نام کی ہے ان کی بڑی عزت کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت اعلی اور آل بہت کی کہا تم کھڑے نہیں ہوتے کہا اگر آپ عزت کرتے تو آپ سواری کو یہاں کیوں بلاتے آپ خود ان کے پاس جاتے ان سے ایسی گفتبو کی برحل شاہ اسماعیل شہید نے بادشاہ سے کیا ایک طرف توائف کے کوٹھوں پر گئے بھکاری بن کر ان سے کہا کہ صدہ سنا کے میں بھگ لیتا ہوں ایسے نہیں لیتا گئے وہاں کی جو بڑی خاتون تھی ان سے کہا کہ ساری طوافوں کو بلاؤ سب کو سناوں گا پھر لوں گا جب وہ سب آ گئیں تو ان کے سامنے ایمان کی بات آخرت کی جنت و جہنم کی بات ایسے دلنشین اندازیں بیان کی کہ کوئی طواف وہاں موجود نہیں تھی جو روئی نہ ہو اللہ کے عذاب سے ڈرائیا اور کہا کہ یہ تم جو پیشہ اختیار کیے ہوئے ہو یا اللہ سے خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور عذاب کا باعث بن سکتا ہے ساری طوافوں نے وہی توبہ کی ایک طرف وہ ضرب و حرب کے بھی ماہر تھے آگرہ سے دلی تک تیراکی کر لیتے تھے گرم پتھر پر مش کرتے تھے تفصیل نہیں ہے بہت تھوڑا وقت بچا ہے میرے پاس انہوں نے کتاب لکھی تقویت الیمان ہندوستان میں اس کتاب نے اس کتاب کے ذریعے سے دو چار پانچ چھ سات آٹھ اور ہزار دو ہزار نہیں لاکھوں لوگوں نے عقیدے کی اسلاح کی ہے ان کو گالیاں بھی اتنی دی جاتی ہے اس کتاب کی وجہ سے ظاہر سی بات ابیدتی گالیاں دیں گے لاکھوں لوگوں نے اسلاح کی عرب دنیا میں کتاب التوہید محمد بن عبدالوحب کی جس طرح کارگر رہی ویسے تقویت الیمان ہندوستان میں شاہ اسماعی شاہید کی کتاب نے کام کیا تصنیف و تعلیف کا کام بھی کیا پھر وہاں جب اس علاقے میں گئے تو سکھوں سے کم سے کم آٹھ بڑی جنگیں لڑی کبھی زک اٹھائی کبھی شکست دی مسلمانوں کو مظالم سے نکالا جمعیت منظم کی سرحد میں جو ہے اسلامی حکومت کے طور پر ایک قائم کے پورا نظام قائم کیا ولایت اور عمرہ مقرر کیے عشر کا اور زکاة کی اجتماعی وصولی کا نظام قائم کیا ہر معاقے میں سردار اور امام مقرر کیا ان کی ذمہ داریہ مقرر کی ہندوستان میں زیر زمین خفیہ اپنے رابطے قائم کیے اور ان کے ذریعے سے پیسوں کی ترسیل کا زکاة کی ترسیل کا اور اس کے علاوہ افراد اور رنگروٹ کی ترسیل پہنچانے کا ایک خفیہ نظام قائم کیا جو جس کی تفصیل آپ پڑھیں گے تو حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ اس زمانے میں کئی سی رازداری بڑھتی گئی اور ایسے ایسے ان کے ان کے جو قربانیاں دینے والے لوگ تھے کہ اگر سی آئی ڈی پیچھے پڑ گئی مجاہدین کا نقشہ اور پرگرام پاس میں ہے تو بچنے کے لیے ٹرین میں جانے کے بعد اپنے شاکو سے اپنی ایک آنکھ نکال لی تاکہ میں بچ جاؤں کسی نے پوچھا کہ آنکھ کیوں ضائع کر دی کہا کہ میری ایک آنکھ مجاہدین کے منصوبے سے زیادہ قیمتی نہیں تھی یہ سارے بچ گئے میری اگاں کو قربان کرنے سے ایسے مخلصین کا دور جن کے بارے میں علیمیہ نظی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سیدین اور ان کے شاکردوں نے ان کے دور کے ان کے تربیت یافتگان نے اس ہندوستان میں اس زمانے میں جو قربانیاں پیش کی تاریخ کا جو روشن کردار نبھایا ہے اس سے اہد اول کے صحابہ اور تابعین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے یہ طبقہ اپنی خدمت کرتا رہا وہ کم ہے میں اختصار سے سمیٹوں کہ اٹھارہ سو اکتیس میں بالا کورٹ میں سیکھوں سے مقابلے میں سید احمد اور شاہ اسماعیل دونوں شہید ہو گئے چند سو مجاہدین بچے ولی محمد پھلتی کو ان کے حوصلے پست تھے ولی محمد پھلتی کو امیر الاشکر بنائے گیا عرضی طور پر اس کے بعد شاہ عبد الرحیم اور ایک دو لوگ بنے اس کے بعد باقاعدہ مولانا انائت علی پھر مولانا انائت علی جو یہ صادق پور علماء خاندان تھے جو سیدہ ان کے شاگردان تھے ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ یہ ولایت علی انائت علی اور ان کے متعلقین جو تھے یہ ہندوستان کے گاؤں گاؤں بستی بستی دہات دہات جاتے تھے اور لوگوں کو توحید اتباع سنت دین کی بنیادی تعلیمات سکھاتے تھے بعض دعات تو گاؤں میں جا کے شادی کر لیتے تھے اور وہاں رہنے کے بعد وہاں لوگوں کو دین کی تعلیم چکھاتے تھے کچھ خاص لوگوں کو صرف پتہ ہوتا تھا کہ ان کا مقصد کیا ہے دین کی صحیح تعلیم دیتے تھے مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کرتے تھے بیواؤں کی شادی کرنے کی کوشش کرتے تھے جو شاہ اسماعیل اور سید عیبند نے کیا اپنی ساٹھ سالہ گھر کی خاتون کو جو بیوہ تھی اسی سالہ عبدالحی بڑڈانوی سے شادی کروائی کہ نکاحیں بیوگان کی تحریک ہم زندہ کرنا چاہتے ہیں یہ طریقہ جو اسلام کی تعلیم ہے تو پہلے اپنے گھر سے شروع کریں پھر اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے مرانا ولایت علی اور حنایت علی کے ساتھ میں تو کئی جنگیں اور اس کی تفصیل کا موقع نہیں رہ گیا مجھے افسوس ہے بستی بستی انہوں نے جس طریقے سے دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا ہے آج ہمارے لئے نمونہ ہے اور ان کی محنتوں کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یہاں ہندوستان میں قرآن و حدیث کی دعوت کا کھلے طور سے آزادانہ طور پر افادہ اور استفادے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں ورنہ اس ہندوستان میں مدارس میں بھی حدیثیں نہیں پڑھائی جاتی تھی کتوب ستہ ہندوستان کے مدارس کے نساب تعلیم میں داخل نہیں تھی صرف جو ہے مسکات المصابی کے ایک باب باب الادسام بلکتاب و سنہ اور اکل انوار کا ایک باب پڑھائی جاتا تھا وہ بھی تبرک کے طور پر